بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں ہم نے کل پڑھا تھا پانچ پرسنٹ گلوکوز محلول کی تیاری کا طریقہ تو آج ہم رنگر اور رنگر لیکٹیٹ سادہ شربت اور او آر ایس بنانے کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ جن لوگوں نے نیا جوائن کیا ہے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے رنگر سادہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ہزار ایم ایل کا فارمولا ہے اور یہ بریٹش فارما کوپیا کے تحت ہے بی پی جسے کہتے ہیں یہ بی پی کے تحت فارمولا تیار ہوگا اور بعد میں آپ اس کو اگر پانچ سا عمل بنانا چاہیں تو اس کو آدھا کر لیں لیکن یہ ایک لیٹر یعنی ہزار ملی لیٹر کا فارمولا ہے سوڈیوم کلورائیڈ اس میں ہے آٹھ اشاریہ انتر گرام پوٹاشیوم کلورائیڈ اشاریہ تیس گرام کیلشیوم کلورائیڈ اشاریہ آٹھالیس گرام اور اس کی پی ایچ جو ہے وہ چھے شریعت چار ہے یہ نمکیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اب سامان جو ہے اس کی تیاری کے لیے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے مندرجہ بالا نمکیات اوزان اور پیمانے بیکر ہلانے والی راڑ خجم نارپنے والا سلنڈر ڈسپینسنگ بوتل کاغذ گینچی اور پینسل اور اس کے ساتھ پیکنگ میٹیریل اور ہام اندستہ یہ سامان ہے اس میں اس کے ساتھ ایک کیف بھی ہوتی ہے اور تیاری کا طریقہ اس میں ہے کہ مناسب وزن نمکیات کا مناسب وزن کیا اس کو ہامان دستہ میں پیس کر باریک کیا پھر ساڑھے نو سو ملی لیٹر مصفحہ یعنی ڈسٹل وارٹر پانی لیا اس کو بیکر میں ڈال کر ہلانے والی راڑ سے ہلائیا اس کو یکسا مکس کیا حتیٰ کہ یکسا محلول تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو محلول کو حجم ناپنے والے سلنڈر میں ڈالیں اور مزید پانی ڈال کر ایک ہزار ملی لیٹر تیار کر لیں پھر اس کو کیف کے ذریعے ڈسپینسنگ بوتل میں ڈالیں اس کا ڈکنا بند کریں اور یہ آپ کا رنگر کا محلول تیار ہو گیا ہے اب اس کی کاغذ پر مناسب عدویات جو لکھی ہیں آپ نے فارمولا کے مطابق بی پی یعنی بریٹش فارما کوپیا کے تحت آپ نے یہ فارمولا لکھنا ہے مریض کا نام لکھنا ہے دوا کے بارے میں ہدایت لکھنی ہیں اور اس کی ایکسپیری بیچ نمبر سب کچھ تحریر کر کے خوبصورت طریقے سے لیبلنگ کرنی ہے اور پھر مریض کے حوالے کر دینا ہے یہ تھا ایک رنگر کا طریقہ اس کے ساتھ دوسرا جو ہے رنگر لیکٹیٹ ہے رنگر لیکٹیٹ کا فارمولا بھی اسی طریقے سے ہے لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے کہ سوڈیم کلورائیڈ اس میں چھ گرام ہے یہ ہزار ملی لیٹر کا ہی فارمولا ہے پوٹاشیم کلورائیڈ چار سو میلی گرام ہے کیلشیم کلورائیڈ دو سو ستر میلی گرام ہے اس کی پی ایچ جو ہے وہ پانچ ہر یا سات ہے تو طریقے کر اس کا بھی وہی رنگر والا ہوگا جس طرح سامان اس میں تھا اسی طرح اس میں بھی اتنا ہی سامان ہے اور طریقہ تیاری کا بھی وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے یہ رنگر ہوگی اب اس کے ساتھ یہ ہے اور اس کا محلول بنانے کا طریقہ یہ بھی بریٹش فارماکوپیا کے تحت ہے اس میں سوڈیم کلورائیڈ دو شریعہ چھ گرام سوڈیم سیٹریٹ دو شریعہ نو گرام اور پوٹاشیم کلورائیڈ ایک شریعہ پانچ گرام ہے گلوکوز انہائیڈرس اس میں ہے تیرہ شریعہ پانچ گرام اس ان نمکیات کو لے کر آپ نے وہی طریقے کا افتیار کرنا ہے جو آپ نے وہ رنگر تیار کرنے کے لئے بنایا تھا یا پانچ پرسنٹ گلوکوز بنانے کے لئے تیار کیا تھا سمان وہی وہی طریقے کار اس کا ملانے کا یعنی پانی ڈال کے ساڑھے نو سو میلی لیٹر پانی ڈالنا ہے یہ نمکیات ہوں کے ساتھ تو اس کے بعد جب یہ یکسہ مکس ہو جائے تو پھر سلنڈر میں ڈال کر ہجم ناپنے والے سلنڈر میں ڈال کر اس کو پورا ایک ہزار میلی لیٹر کر لینا ہے اس کے بعد اسے ڈسپینسنگ بوتل میں ڈال کر لیبر لگانا ہے اور یہ آپ کا اور اس تیار ہو گیا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سادہ شربت کیسے تیار ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہے سادہ شربت پانی سے تیار ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں اور سادہ شربت تیار کرتے وقت جب سادہ شربت کا نام آئے گا تو دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس میں چینی دو گناہ ہے اور ایک گناہ پانی ہے مثلا تیتیس اشاریہ تیتیس گرام پانی ہے اور چھاسٹھ اشاریہ سٹھ سٹھ گرام اس میں چینی ہے یعنی دو حصے چینی کے اور ایک حصہ پانی کا اس کو اتنا گھڑا کیوں بنایا گیا ہے یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں اس میں کہ یہ گھڑا شربت اس لیے تیار کی جاتا ہے کہ اس میں جراسیمی سرائت بہت کم ہوتی ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتا اور یہ استعمال کرنے میں بھی آسان ہوتا ہے گھڑا ہونے کی وجہ سے عدویہ جو وہ جلدی سے نیچے نہیں بیٹھتی مولک رہتی ہیں اس میں تو یہ اس کا سادہ شربت کا مطلب آپ سمجھ لیں جہاں بھی سادہ شربت کا لفظ آئے گا یا اس کا آگے کوئی بیانی آئے گا تو اس کا مطلب سدھا سدھا یہ ہے کہ یہ تیس فیصد اس میں پانی ہے اور چھاسٹھ فیصد اس میں چینی ہے تو یہ اس کا سادہ شربت تیار ہوگا آپ اس کو ساٹھا ساٹھ حمل میں تیار کریں یا ایک سو بیس حمل میں تیار کریں یہ سادہ شربت کا طریقہ یہی ہوگا بنانے کا یعنی اگر ساٹھ حمل میں آپ تیار کر رہے ہیں تو بیس گرام چینی نہ بیس گرام پانی اور چالیک گرام چینی ہوگی تو یہ ساٹھ حمل کا تیار ہونے والا فارمولہ ہوگا یہ تھا آپ کا آج کا سوال اور انشاءاللہ کل آپ کو جو مرم بنانی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے یعنی سلفر مرم کیسے تیار کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سیلیسلی کے ایسڈ مرم ہے بینزو کے ایسڈ مرم ہے یہ مرم بنانے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے وہ طریقہ اس کا بھی جو پانچ پرسنٹ گلوکوز بنائی تھی آپ نے بلیک بورڈ پہ آپ کو بنائی تھی یا وائٹ بورڈ پہ آپ کو بنا کے دکھایا تھا ضرب تقسیم وہی ہے اسی طریقے سے آپ کو وائٹ بورڈ پہ یہ دکھایا جائے گا اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو نارمل سلین کا طریقہ دیکسٹروز نارمل سلین اور نارمل سلین دونوں کا طریقہ بھی آپ کو وہی پہ سکھایا جائے گا انشاءاللہ یہ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہوگا تینک یو